چاند چاند بہت خوبصورت ہے اور چاند کو ہی نجہ رکھتے ہوئے آج ہم نے کلنڈر کو بنایا چاند کے چلتے ہی ہماری دھرتی بیلنس میں رہتی ہے اگر چاند نہ ہوتا تو ہماری دھرتی کا کیا ہوتا یہ ہم بھی نہیں جانتے اور نہ جانے چاند کے کتنے ایسے رہسے ہیں جو ہم آج تک ڈھونڈ بھی نہیں پائے ہیں جولائی 20 1969 نیل آمسٹرونگ نے اپنے قدم چاند پر رکھے اور یہ ایک احتحاسک دن تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ناسا نے دو بار چاند پر لوگوں کو بھیجا تھا پہلی بار جولائی میں دوسری بار نومبر میں چاند میں ایسا کیا تھا جسے کھوجنے اور سمجھنے کے لیے ہی انہوں نے چار مہینے کے انترال مطلب اندر ہی انہوں نے دو بار انسانوں کو بھیج دیا اتنا ہی نہیں 1972 کے آتے آتے چھے بار انسانوں کو چاند پر بھیجا گیا کہا جاتا ہے کہ نیل آمسٹرونگ جب چاند پر گھوم رہے تھے تب کچھ سمجھ کے لیے ان کا سمپرک روک دیا تھا وہ کچھ بتانا چاہتے تھے پر ان کی وہ سارے ریکورڈنز کو کبھی پبلک کیا ہی نہیں گیا ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند پر بہت سارے ٹاورز ہیں اور نیل آمسٹرونگ کے دوارہ بھی انہیں دیکھنے کی بات گئی گئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسٹرونوٹس کو وہاں ایلینز بھی دیکھے تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے کے لیے چتاب نہیں بھی دی تھی اور یہ بات نیل آمسٹرونگ نے خود بتائی تھی اور جب تک وہاں واپس دھرتی پر نہیں آئے تو ایک بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی کے یو ایف او کے دوارہ ان کا پیچھا بھی کیا گیا تھا ایسے اور بھی بہت سارے رہسے ہیں جنہیں ناسا نے ہم سے چھپا کے رکھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند جو امریکہ کبھی چاند پر گیا ہی نہیں یا مون لینڈنگ پھلتی پر ایسا نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے امریکہ چاند پر گیا تھا اور آپ نے کبھی سوچا کہ 1960 کے ٹائم میں ہم چاند پر پہنچ گئے تھے اور آج اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی ہونے کے بعد بھی ہم انسانوں کو چاند پر نہیں بھیج رہے ہیں ایسا کیوں اور اگر ناسا کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند پر کوئی جیون نہیں ہے پر پھر بھی سمیں پر سمیں وہاں اتنے یان بھیجے جاتے ہیں ایسا کیسے جب نیر آمسٹونگ دھرتی پر واپس آ رہے تھے تو وہاں سے پچاس پونٹس کے انہوں نے سٹونس ہی کٹھے کیے اور وہ دھرتی پر آ گئے انہوں نے بہت سارے ویڈیوز اور فوٹوز بھی لیے تھے جو آج تک پبلک نہیں ہوئے ناسا نے یہ بھی کہایا کہتے ہیں کہ گیاروی صدی میں چاند گائب ہو گیا تھا اور کئی مہینوں تک گائب ہی رہا اور ان چیزوں کو تب اند وشواش کے روپ میں مانا جاتا تھا لوگوں کی بلی دی جاتی تھی تب وہاں سوچا جاتا تھا کہ پربون سے بھگوان ان سے ناراج ہیں پر ہمیں نہیں پتا تب کی وہاں سے چاہی کیا تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاند پر بھی کوئی ایلینز ابھیتہ رہتی ہے جیسے ہم دھرتی پر ہیں ویسے انے گراہوں پر بھی کوئی ایلینز ابھیتہ رہتی ہے کوئی ایڈوانس جو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے آدمے کی جو ایلینز کا آوہن کرتا تھا مطلب ایلینز کو بھلاتا تھا آپ نے صحیح سنا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں don't forget like, share, comment and subscribe